اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریز علیکم بالمؤمنین روح الرحیم فان تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الاہ علیت وکلتو وہو رب العرش العظیم صدق اللہ حمد و سناد لائک اللہ دی از ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفی المزنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے حضرات جدو نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائناتوں تشریف لے گیا دین اسلام مکمل ہوں گیا اور وحیدہ سلسلہ بند ہو گیا جتنی وحی نازل ہونی تھی وہ ساری نازل ہو گئی پورے دا پورا دین قرآن شریعت نازل ہو گئی مکمل ہو گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے آپ پس دے اندر مشورہ کیتا کہ وحیدہ سلسلہ تے بند ہو گیا ہے نمہ قرآن ہو نازل کوئی نہیں ہونا جتنا ہے ایسی نازل ہو گیا لہذا سارا قرآن ایک جگہ تے جمع کر کے ایک جلت دے اندر بند کر دیئے جمعہ ہون ساڑھے کھوڑے نا قرآن پاک ایک جلت دے اندر قرآن پاک اینج نہیں زی بلکہ جویں جویں آسمان تو وہی نازل ہون دی سی جڑیاں آیات جڑا مقام جڑی صورت نازل ہونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتبین وآئی صحابہ اکرام کے کولوں او لخوال ہڑی جڑا بھی قاتب وآئی کول موجود اندازی او وآئی لخل اندازی اس طرح قرآن پاک مختلف چیزاں تے مختلف جگہ تے لخی آزی کتے لخی آزی لکڑی دیاں تختیاں دے کتے درختاں دے چھلکیاں دے کتے چمڑے دے کتے کاغذ دے کتے پتھران دیاں سلہ دے جڑی شے کول ہونی صحابہ اکرام نے وحی انہوں فوراں اس چیز تے لخ لینا میری گلدی سمجھ آ رہی ہے نا اینج قرآن پاک مختلف چیزاں تے اینج لکھی آزی جتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دین مکمل ہو گیا وئی بند ہو گئی صحابہ اکرام نے مشورہ کی تابعہ نمہ قرآن تے ہیں انہوں کوئی نہیں لہذا سارا ایک جگہ تے جمع کر دیئے گلد ٹھیک تھی مشورہ کر کے اس سارے گئے سیدنا عمر فاروق کہا نہیں ہے تو پھر چاجنل کہا دیو رضی اللہ تعالی عنہ کو لے پھر ایسا آپ مشورہ کیتا ہے تو دسو کی ہونا چاہی دا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا لگے پھر گلدے تو اڈی ٹھیک ہیں قرآن پاک ایک جگہ تے جمع ہو جائے گا لیکن اسی یہ کم اپنی مرضی نل نہیں کرنا پہلو اپنے امیر کو لو اجازت لئیے امیر کون نے امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہِ اول خلیفہِ بلافس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا لگے ہز یہ اپنے امیر کو لو اجازت لیا لیے سیدنا امیر صدیق کل گئے کہ آہ سا مشورہ کیتا ہے اجازت فرماؤ قرآن پاک ایک جگہ تے جمع کر لیے سونڈا پاہی تے ہی انہوں کہتی بیس بند کرتے ہیں بیس مکمل طورتے بند کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہون تھوڑی آواز کھولو بغیر بیس تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے قرآن پاک جمع ہونا چاہیدہ لیکن قرآن پاک انہوں جمع کر نواز دے قرآن پاک دی عزت دی وجہ دوں شان دی وجہ دوں مقام دی وجہ دوں قرآن پاک جمع کر نواز دے سیدنا امیر صدیق نے ایک اصول بنا دیتا ایک اصول مقرر کر دیتا قرآن پاک دے مقام اور شان دی وجہ دوں کہ قرآن پاک جمع کرنا ہے پر جمع کر نواز دے ایک اصول ہے ایک شرط ہے او دے مطابق قرآن جمع کرنا ہے شرط کی ہے کہ قرآن پاک نو اپنے حافظے دی بنیادتے جمع نہیں کرنا بلکہ قرآن پاک نو دو گوائیاں دی بنیادتے جمع کرنا ہے قرآن پاک نو جمع کرنا ہے کنیاں گوائیاں دے دو گوائیاں دی بنیادتے جمع کرنا ہے کی مطلب پر صورت فاتحہ اون دی جے کہ نہیں اون دی یہ سارے انو تتونوں اونی ہے تسی کرا اسمبلیاں جب بیٹھے تونوں اونی ہے تسی اللہ دے قارم مسجد جب بیٹھے اے تئے انو اون نہیں ہوتی جلے اسمبلیاں جب بیٹھے دعا کرو اللہ باگ اوتھے بھی اے ہو جے لیجر جلے قرآن دے حافظ ہون دے قرآن دے عالم ہون کیوں بھئی اللہ کرے اسمبلیاں بجوی قرآن دے حافظ دے عالم آجانا اونے چاہی دے نہیں کین جاؤں لگے تھپا لائے کیوں ہے تھپا لاؤں لگیا تانون تانون مسلم لیگ دیس دیئے تحریک انصاف دیس دیئے تسامل لگا جا حافظ دے عالم ہونا میں کے علاقے کے یا تقریر کرنا انہوں تھے ایک ہستی کھڑی سی الیکشن تھے جو حافظ بھی ہے عالم بھی ہے مجاہد بھی ہے دین دا مبلغ بھی ہے دین دا سبائی بھی ہے اپنے جماعتیاں بندیاں کسے نون لگ نو ووٹ پائے کسے کاب لگ نو ووٹ پائے کسے پیٹی آئی نو ووٹ پائے تو میں تقریر کرنا کہ میں کیا بھی ملک پہ جی سلام ہونا چاہیے تھا سارے ہاتھ کھڑے کر دے ہاں جی سلام ہونا چاہیے تھا جی تے ہاتھ کھڑے کیتے ہیں اسلام ہونا ہے جی تے ہاتھ کھڑے کیتے ہیں اسلام ہونا ہے اب میں ہاتھ کھڑے کر لینا میں انہوں نے جو تک تھلے ہی نہیں کرنا گا جی تک اسلام نہیں آئے گا ہاتھ کھڑے کیتے ہیں اسلام ہونا ہے ٹھپا لائے ہاں جس دن تُسی ووٹ پہوں لگے ہیں اپنے ضمیر کو لو پچھو گے نہ برادری وے کھو گے نہ پالٹی وے کھو گے ضمیر کو لو پچھو گے میں جنہوں ووٹ پا رہے ہیں ووٹ دا آل ہے اوہ دن اسلام ہونا جنہی دیر تک برادریاں پوچھ دے رہے ہیں پالٹیاں پوچھ دے رہے ہیں انہی دیر تک اسلام نے مسیح تے بیک ہاں جی اسلام ہونا چاہیے ہیں انجنی ہونا اندر وڑکے جو سندوقڑی پہ جو ووٹ پون لگو گے جی تو ادھوں تنہ زمیر جاگے گا ادھوں اسلام ہونا ہے گالتی سمجھ آگئی ہے چلو ہونا صورت فاتحہ امدی ہے گالتی تو شروع ہوئی سی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو صورت فاتحہ امدی سی سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہ صورت فاتحہ نو اپنے حافظے دی بنیادتے نہیں لکھنا پہ چونکہ سانو صورت فاتحہ امدی ہے تے فڑا وڑ لکھ دیئے نہیں صورت فاتحہ لکھنا واسطے دو گوائیاں چاہی دیا نے کیڑے گوا جنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سن کے صورت فاتحہ لکھی ہوئے آپ دی مجود کی دے اندر لکھی ہوئے لکھی ہوئی صورت فاتحہ جو دو گوا لیا کے ان کے پھر صورت فاتحہ نو قرآن پاک وجہ لکھے آ جائے گا ود گوائیاں جنیاں مرضی ہو جاناں پانج ہو جاناں دس ہو جاناں وی ہو جاناں پجا ہو جاناں سو ہو جاناں پر کٹ تو کٹ کی نہیں بولو دو اگوٹے چھڑ دے ہو کدے نہیں جاناں لگے کٹ تو کٹ گوایاں کے لیاں دو اصول مقرر کر کے اجازت دے دیتی حفاظِ قرآن صاحبہ اکرام دی کمیٹی بنائی کیڑے سے ابھی حفاظِ قرآن ویسے صاحبہ اکرام کسرتن الحافظ زن خلفائے راشدین چارے ہی حافظِ قرآن زن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت عمر فروق رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت علی المرتضار رضی اللہ چارے حافظِ قرآن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ حاق قرآن دی حافظہ زن کسرتنال قرآن دے آپ نے واضح قرآن سا ابو اکرام دی کمیٹی بنائی قرآن پاک جمع کر نواز دے کمیٹی دے صدر بنائے حضرت زیاد بن ثابت یا رہیاتے چوبگا آ رہو یا چوبگا آ رہو تو یا پھر چارے نال ٹھیک ہے نا آہو نگے تو خیال رکھنا جی کمیٹی دے صدر بنائے حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ حضرت عثمان کمیٹی دے سرپرست نگران بنائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ حضرت عثمان کمیٹی بن گئی قرآن پاک جمع ایک ایک ایت دے کئی کئی گواہ ایک ایک مقام دے کئی کئی گواہ ایک ایک صورت دے کئی کئی گواہ گواہیاں آ رہیان ہیں قرآن پاک جمع ہو رہے آئے آو دے آو دے آو دے آ دو ایتا لے کے آئے آج جڑیاں آتا ہوں ہوں کھونے پڑیاں نے خطبے پیجھے پلاکیڑیاں کیڑیاں آجی ہونے میں پڑھ گئے ہاں حیث میں تقریف شروع کرنی ہے دیاتا ہونے پڑھ گئے ہاں ہونے پو لگے ہو صغیرے توڑا گیا آل ہوئے گا ہونے ہی پو لگے ہو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیزُنَ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِیسُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِمُ اصلاح جی صاف کرو یہ آواز ساکھ اچھ دی بھئی ہے ایک کو بند کر کے سادہ جی آواز ٹھوس جی کر کے تاکہ پھر میں قرآن پڑھا رہا چکے ایک ہو جہاں ایک کو بند کر کے بیس بند کر کے سادہ ٹھوس آواز تھوڑی تیز کر کے کھولو تاکہ بولن جس آنی رہے اے دو اعتان جریاں ہون پڑھی آنے سورہِ توبہ دیا آخری دو اعتانے گیار وہاں پارا ہے تاہ سورہِ توبہ دیا آخری دو اعتانے اے لے کے آئے حضرتِ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو اے دو اعتان لے کے آئے کمیٹی نے دو میں اعتان رکھ لیاں پھر ٹھیک ہے ان جو دجہ گواہ آئے گا پھر اے نہ اعتانوں قرآن پاک مجھے لکھ دیاں گی باقی گواہیاں آنڈیاں رہی ہیں تباقی مقام لکھ دے رہے لکھ دیاں لکھ دیاں سارا قرآن پاک مکمل ہو گیا پر اے نہ دو اعتان دا دجہ گواہ کوئی نہ آیا ڈیگ ڈیگ کے انتظار کر کے پھر کمیٹی دے صدر حضرتِ زیاد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو سرپرست نگران سیدنا عمرِ فاروق کل گئے جا کے کہاں لگے پھر آہ مسئلہ ہے آہ دو اعتانے یار مہ پارا تے سورہِ توبہ دی آخری دو اعتانے اے نہ دا دجہ گواہ کوئی نہیں سیدنا عمر فرمان لگے انتظار کرو کہہ لگے انتظار تے کیتا ہے کر دیاں کر دیاں سارا قرآن جمع ہو گیا ہے اے نہ اعتان دا دجہ گواہ کوئی نہیں لبا ہونتے توڑے کو لے سوازتے آئے ہیں پسانو اے دسو اے نہ دو اعتانو قرآن پاک بجے لکھئے کہ رین دےئے اے پچھڑا ہے لکھئے کہ رین دےئے امیر عمر اگر انا دو اعتانو قرآن پاک بجے لکھئے تکیمیں لکھئے انا دا دجہ گواہ کوئی نہیں تجھے چھڑیئے تکیمیں چھڑیئے اے قرآن پاک دا حصہ ہے اس سورہِ توبہ دیاں آئیتانے سنو یادنے پر دجہ گواہ نہیں لکھئے تکیمیں لکھئے چھڑیئے تکیمیں چھڑیئے تو ہنو اے پچھڑا ہے انہی قرآن سنکے سیدنا عمر بھی پریشان ہوگئے پریشان ہوگئے سوئے سوچ کے نا پھر کہا لکھئے زیاد انا دو اعتانو لے کے انو والا گواہ کوئنے حضرت زیاد کہا لکھئے انا نو لے کے انو والا خزیمہ بن ثابت انساری ہے رضی اللہ تعالیٰ نو جتو حضرت عمر نے خزیمہ بن ثابت نا سنیا تو خوش ہوگئے مسکرائے کہا لگے اچھا پھر انہ دو اعتانو قرآن پاک بجھ لکھو درج کرو امیر عمر تو وہ جنا اصول پورے قرآن پاک باستے بنایا سی انہ دو اعتانو واسطے اس اصول نو توڑ دئیے اس شرط نو ختم کر دئیے فرمایا نہیں اصول ٹوٹیا نہیں اصول کیا میں شرط کیا میں دو اعتانو لکھو تو امیر عمر جی پر دجا گوا فرمایا آپ پہ ہی تے کہہ رہے ہو کہ انا اعتانو لے کے انو والا خزیمہ بن ثابت ہے تو پتہ نہیں جے خزیمہ کہوں نے ایک ورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے واسطے سواری دی ضرورت محسوس ہوئی آپ سواری خریدن واسطے بزار گئے آپ نے اپنی سواری واسطے ایک کوڑا پسند آگیا اللہ اکبر زندہ قاری عبدالقدیر شہین صاحب اپنے محلوینوں پو لگے قاری عبدالقدیر شہین صاحب علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان لو ان سارے ہی میں چاہ گئے توجہ ماشاءاللہ مجاہد اسلام قاری القرآن حضرت مولانا قاری اسماعیل عطیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے اہلہ وسلم مرحبا انشاءاللہ انہوں نے میرے تو بعد خطابیں نہ دائیے توجہ میرے والے گلگی ہو ری بلا سیدنا عمر فرما لگے پتہ خود اہمہ کہوں نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری دی ضرورت محسوس ہوئی سواری لین واسدے بزار گئے آپ نے ایک کوڑا پساند آ گیا کوڑے دا مالک یہ اوڈی سی آپ نے انہوں ریٹ پوچھیا سودا تیہ کی تا مل مک گیا آپ نے فرمایا آپ میرے نال میں پھر تنوں پیسے ادا کر دیا میں سیرت دی کتاب جو پڑھ کے حرار رہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کمیز نوں جیب کوئی نہیں سی ہوتی آپ دی کمیز نوں جیب کوئی نہیں سی ہوتی فرمایا آپ پیسے ادا کر دیا انہوں نال لے کے آئے کار وہ باہر کھڑا ہے آپ اندر چلے گئے پیسے لے نواز دے باہروں ایک ہور گاگ آ گیا انہیں کہا سواری ویچڑی ہے کہا لگا ہاں ویچڑی ویچڑی آیا ریٹ پوچھیا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے وعد لہ دیتے انہوں نہیں سی پتا بھی سودا مک گیا ہے وعد پیسے لہ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف لے آئے کہا لگا میں سواری نہیں ویچڑی میرا اودر سودا مک گیا ہے آپ نے فرمایا تیرا میرا سودا تیہ ہو گیا ہے تو اگر کمیں میں ہی سکنا ہے کہا لگا تو انا میرا سودا تیہ ہویا ہی نہیں دجے پاسوں چار ٹھگے وعد ویکھے تو جیتے پہلے زبان گیتی سی ہوتھوں دجے پاسوں چار ٹھگے وعد ویکھے جیتے پہلوں زبان گیتی سی ہوتھوں کون 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 ایتا مطلب ہے دجے پاسوں چار ٹھگے وعد ویکھے جیتے پہلوں زبان گیتی ہوئے تو مکر جانا کنہ دی عادت ہے اللہ صلی اللہ مسلمانہ نو محفوظ رکھے دجھے پاسو چار ٹھگے ود بیکھے تجیتے پہلوں زبان ہوئیسی ہو تو مکر گیا کہنے لگا توانا میرا سعودہ تیہ ہویا ہی نہیں آپ نے فرمایا سعودہ تیہ ہویا ہے پیسے لینواز تیہ ہویا تھے میں اندر گیا کہنے جے سعودہ تیہ ہویا تھے گواہ پیش کرو آپ نے فرمایا تو سی تیہ میں سی تجہ بندہ ہی کوئی نہیں دوا کی تو پیش کرا لوگ کٹھے ہو گئے حضرت خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ نو آئے لوگا نو چیر دے ہوئے آگے بڑے یا رسول اللہ کی معاملہ ہے فرمایا میرا ایدھا سعودہ تیہ ہویا سواری ایدھا ریڈ موک گیا ہے میں پیسے لینواز تے گیاں او دنوں چار ٹھگے ود بیکھے نے اپنی زبان تو پھر گیا ہے کہنے لگا جے سعودہ تیہ ہویا تھے گواہ پیش کرو او دنوں گواہ کوئی نہیں سی پوچھیا ہاں بھی کی گا لے کہنے لگا گواہ چاہی دا ہے حضرت خزیمہ کہنے لگے میں گواہی دینا کہ میرے محبوب دا تیرے نا سعودہ تیہ ہویا ہے انہوں گواہ چاہی دا تیرے گواہ مل گیا پیسے پکڑے سواری پکڑائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا خزیمہ جتو میرا ایدھنا سعودہ تیہ ہویا ہے تُو تے موقع تے موجود ہی نہیں تُو تے سعودہ تے ہندے ہاں بیکھیا ہی نہیں تے گواہی کی میں دیتی ہوں حضرت خزیمہ کہنے لگے سونے ہاں اسی تے رابو بھی نہیں بیکھیا تُو ساں فرمایا ہے تے اسی مان لے آئے اسی تے فرشتے بھی نہیں بیکھی تُو ساں فرمایا ہے تے اسی مان لے اسی تے جنت دوزخ بھی نہیں بیکھی تُو ساں فرمایا ہے تے اسی مان لے اسی تے قبر دے حالات بھی نہیں بیکھی تُو ساں فرمایا ہے تے اسی مان لے اسی تھے میدانِ معاشر بھی نہیں ویکھے تو اساں فرمایا تھے اسی مانا لے آئے سونے آجی تھے تو اڑے کہیں انیا منیا نے بغیر ویکھن دوں آ مانا دیا کہڑا ہرے تو اڑی زبان جو لفظ ادا ہو جانے کہ میرا سودہ تیہ ہویا ہے ایک وری نہیں خزیمہ سو وری گوائی دینو تیارے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تیرا میری زبانِ نبوت دی صداقت دے اتے اتنا یقینِ کاملے اور تیرا میری ذات دے اتے ایمان اتنا مضبوط دے خزیمہ سن لے بن دیکھے میری زبانِ نبوت دی صداقت دے یقین کر کے گوائی دینو تیار ہو گئے آئے انہیں اپنا اعزاز سن لے اپنا انام سن لے قیامت دیا دیوارہ تک حضرتِ صدیقِ اکبر تو لکھے میری امت دا آخری امتی جتے بھی کوئی گوائی دوے گوائی اکو مننی جائے گی پر خزیمہ سن لے میری پوری امت دے بچوں کلہ تیرا ازاز ہے جتے دو بندیاں دی گوائی دی لوڑ پائے گی خزیمہ کلہ گوائی دے گا میرے رب نے خزیمہ کلے دی گوائی نو دو گوائینا دے برابر کر دیتا ہے سیدنا عمر فرمان لگے اے او خزیمہ جے جے دجا گوائی دی لابدہ دے پر کلے دی گوائینا دے لکھو کلے خزیمہ دی گوائی نو دو گوائینا دے برابر من کے انا دو ماہ ایتا انو قرآن پاک وجل لکھے آگیا اور کاری صاحب میں سوچنا ہو سکتا اے ایتا انو کوئی ہور گوا ہندہ مدینے جے ایتا انو کوئی ہور گوا ہندہ پر رب نے سامنے آن دیتا ہی نہیں کیوں جنا خزیمہ نو عزاز دیتا ہے او بھی کلے ثابت کرنا ہے کہ نہیں قرآن پاک دیئے نا دو ماہ ایتا انو خزیمہ کلے دی گوائی نو دو گوائینا من کے قرآن پاک وجل لکھے آگیا ہے اللہ باغ نے ورمایا لا قد جاکم رسول من انوزکم عزیز علی مانتم حریس علیکم بالمؤمنین رعوب الرحیم فا انتا واللو فا قل حسوی اللہ لا الہ الا اللہ علی توقل تو واہو و رب العرش العظیم اللہ باغ نے ورمایا لا قد جاکم رسول من انوزکم عزیز علی مانتم سن نا دیان نال اللہ باغ نے ورمایا اپنا نبی پہ جی آئے اپنا محبوب پہ جی آئے کائنا دا امام پہ جی آئے جدیاں بڑیاں خوبیاں نے جدیاں بڑیاں زفتانے جدے بڑے اصاف نے جدے بڑے منصف نے سن نا دیان نال اللہ باغ نے اس احت مبارکہ دے اندر نبی پاغ دی ایک خاص خوبی نو بیان کیتا ہے اونج نبی پاغ دیاں بڑیاں خوبیاں نے بڑے اصاف نے پر اس احت مبارکہ دے اندر اللہ نے ایک خاص خوبی نو بیان کیتا ہے اکڑی خوبی ہے لا قد جاکم رسول من انوزکم عزیزن علی مانی تم حریزن علیکم بیل مؤمنینہ بیل مؤمنینہ بیل مؤمنینہ رہو فرعیم اللہ باغ نے ورمایا جنہوں میں توڑا پیر بنایا ہے امام بنایا ہے مرشد بنایا ہے اونو اپنی امت نال بڑائی پیارے اونو اپنی امت نال بڑی مؤمنینہ گربان جاما کیسی محبتیں اللہ باغ نے فرمایا عزیزن علی مانی تم امت مشکل ویج پہ جائے نبی نو برداش نہیں امت دیوتے بوج پہ جائے نبی نو برداش نہیں امت تکلیف ویج آ جائے نبی نو برداش نہیں امت دی پریشانی نبی نو برداش نہیں ری سنو علیکم بیل مؤمنینہ رہو فر رہی ویسے ہر قائد اپنے کارکنانا پیار کردہ ہے ہر لیڈر اپنی قوم نال پیار کردہ ہے پر اینہ پیار کوئی نہیں کردہ کہ تکلیف برداش نہ ہوئے اپنے کارکنانا دی پریشانی برداش نہ ہوئے سن لو تیان نال تو اڈے بھی کئی لیڈر نے اور تو اڈے بھی کئی رہنمان ہے تو اڈے نال پیار کردہ نے محبت کردہ نے علیکشنا دا دین ہوندھا ہے بو اکڑ کھون دینے کے نہیں جبھیاں پاؤں دینے کے نہیں سلام والنے دینے کے نہیں جوس پہون دینے کے نہیں بریانی کھون دینے کے نہیں کیمے والے نان محبتہ کردہ نے کے نہیں ساڑے علاقے چلیبیاں بھی کھون دینے اور پیار کر دینے کے نہیں تو جنہوں ووٹ لے لائے الیکشن گزر گیا ممبر بن گئے ہون 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 پاہ میں کوئی مرے تھے پاہ میں جیوے پاہ میں ہونہاں بولو ہر کوئی مرے جیوے زرپ اٹھو باقی پاہ میں ہر کوئی مرے مڑ کے نہیں پوچھ لے اللہ بھاگ نے برمایا جنہوں میں تو اٹھا لیڈر بنایا ہے توڑھا قائد بنایا ہے توڑھا امام بنایا ہے انہوں اپنی امت نل پیار اپنے کارکنہ نل پیار اپنے ورکرہ نل پیار اپنی قوم نل پیار کینہ پیار عزیزن علیہ عزیزن علیہ ماں انتم حریزن علیکم بیل مؤمنین رعوف الرحیم نبی پاگ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کنہ پیار سننا تیان پہلی دلیل اللہ بھاگ نے ہر نبی نو موجزے عطا کیتے ساٹھے نبی نوی موجزے عطا کیتے نبی پاگ دا ایک اہم ترین موجزہ کیڑا موجزہ اللہ بھاگ نے سبحان اللہ سبحان اللہ اثران بے عبدی لئیلم من المسجد الحرامی إلى المسجد اقصا اللہ بھاگ بارکنا اللہ باغ نے نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نو میراج کروائی راتوں رات مکہ تو ملک شام مسجد حرام تو مسجد اقصا او تو پھر ستاس ماننا دی سیر گل مختصر نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم ستاس ماننا تو اتے صدرات المنتحا تک اللہ باغ نے اپنے کول بلایا کول بلا کے نبی باغ نے ملاقات کیتی گل بات کیتی تھی تو نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آن لگے اللہ باغ نے فرمایا سونیا توڑ آکے اپنے رب نو ملکے جارے آئیں سویرے جاکے اپنی امت نو دسیں گا میں رات توڑ جاکے ستاس ماننا تو اتے رب نل ملاقات کر کے آیاں پھر امتی پچھنگے اللہ نے کوئی توفہ بھی دیتا جے کے نہیں پیار یا لے جاؤ بطور نشانی لے جاؤ توفے تحف لے جاؤ اللہ باغ نے نبی پاغ نو پھر پشا مڑ دیا توفے تحف دیتے ارواز پرونے نو توڑ دیا توفے تحف تسیب ہمیں ناہ دیو بولو دے سہی تسیب ہمیں ناہ دیو بولو دے سہی تسیب ہمیں ناہ دیو نبی پاغ صلی اللہ علیہ وسلم پشا مڑے اللہ باغ نے توفے تحف دے کے توڑے اللہ باغ نے جڑے توفے دیتے اونا وجوں ایک توفہ پجاہ نمازہ کنیاں نمازہ کنیاں نمازہ پریشان ہو پڑھنیاں نہیں یہ نہیں ہوئی دیا کنیاں نمازہ پچاس نمازہ تحفہ اللہ باغ نے نبی باغ نو عطا کیتا سونے نبی نے قبول کیتا سونے نبی نے توفے قبول کیتے دے پشا مڑ پے واپس ہوں دیاں ہوں دیاں چھے میں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نلمدہ کا تو ہی موسیٰ علیہ السلام کہنے لکے سونے آن اگے جا کے توڑ ربنوں مل کے آئے ہو اللہ نے پشا مڑ دیاں کوئی توفہ توفہ دیتا جے کے نہیں ہاں موسیٰ ربنے توفے دیتے نے آہ توفہ ہے آہ توفہ ہے آہ توفہ ہے آہ ایک توفہ ہے پجاہ نمازہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنے آتے کہنے لکے پیارے آہ پشا مڑ جاؤ پنجاب نمازہ بہتیاں نے کٹ کر والو نبی پاک نے فرمایا نہیں موسیٰ پنجاب بہتیاں بولو نہیں اگر نبی پاک نو پنجاب بہتیاں لگ دیاں تھی اللہ تھی قسمیں ہوتے گھل گھر دے وہ تو نبی پاک قبول کر کے آگئے کیوں کیونکہ نبی پاک انہوں پنجاب ہوتی ہیں نہیں سن پچھو علماء کرام کو لوں قاری اسماعی لطیق صاحب تشریف فرمان ہے قاری عبدالقدیر شہیئین صاحب تشریف فرمان ہے بھائی مدسر رضا صاحب تشریف فرمان ہے دیگر علماء کرام پچھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرن تو پہلوں میں ہفتہ ہفتہ دس دس دیندار راشن لیا کے غارِ حرامے چلے جاندے جن رات اللہ دی بادت میں مصروف رہنے نبی پاک نو پجاب بہتیاں نہیں سن فرمایا نئی موسیٰ پجاب بہتیاں نہیں ٹھیک نے انہیں اگلی کار سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے پہلو آکھیا بھی پجاب بہتیاں نہیں کٹ کروالو فرمایا نئی موسیٰ پجاب بہتیاں نہیں ٹھیک نے انہیں اگلی کار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے پیارے آرہا میں بھی ایک امت ہنڈا کے آیا ایک امت نالورت کے آیا پجاب نمازہ توڑی امت دے اتے بوجھنے توڑی امت کھلو پجاب نہیں پڑیاں جانیاں جیدو نبی پاگ نے اے سنیاں پی پجاب نمازہ میری امت واسطے بوجھنے اور سونا نبی اتھائی پیشاں مڑ پیا تا اللہ پاگ نے فرمایا لَا قَد جَاکم رسولُ مِنْ اَنفُسِكُمْ عزیزُنْ عَلَيْهِ مَا آنِتْتُمْ حَرِی سُنْ عَلَيْكُمْ حَرِی سُنْ عَلَيْكُمْ بِلْ مُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّهِمْ نبی پاگ صل اللہ علیہ وسلم پیشاں مڑے اوہ کی دے واسطے ساڑھے واسطے اوہ کی دے واسطے اس گناہ گار امت واسطے بار بار چکر لائے اوہ کی دے واسطے اس گناہ گار امت واسطے اوہ قدی منگیاں دو آمان اوہ پھیکے یاران دے ویچ قدی روئے کلے بے کے غاران دے ویچ اوہ کتنا احساس امت دا سی پیرنوں اے دے لئی رو رو کے ربنوں منان دا ریا نبی پاگ صل اللہ علیہ وسلم پیشاں مڑے چالی رہ گئیاں پھر پیشاں مڑے تی رہ گئیاں پھر پیشاں مڑے وی رہ گئیاں پھر پیشاں مڑے دس رہ گئیاں پھر چکر لائے پھر پیشاں مڑے تی رہ گئیاں پھر پیشاں مڑے میری امت پھر پیشاں مڑے اللہ پاگ نے فرمایا سونے یا ٹھہر جاؤ نبی پاگ ٹھہر گئے جی یا اللہ فرمایا لا تبدیل علی کلمات اللہ میرے فیصلے نہیں بدل دے لو لگ دا پھر آگئی ہیں جب پجا دیاں پجا فرمایا میرے فیصلے نہیں بدل دے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوں دے میں لوے محبود وجہ پنجاہ لکھیں آنے پنجاہ ہی نے پنجامہ تو پنج کیتی آنے تیری امت دے نال تیرا پیار وے کے تیری امت دے نال تیری محبت وے کے تیری امت دے نال تیری شرکت وے کے پیاریاں تیرے کہن تھے میں پنجامہ تو پنج کر دیتی آنے پر میرے کلمات پنجاہ ہی لکھیں آنے جاکہ اپنی امت نو داست دی پڑھن گے پنج پر میں سواب پنیا نہیں اتا کر آنگا اللہ باغ نے ورمایا لا قد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علی مانتم حریصن علیکم بل مؤمنین بل مؤمنین رو فرحیم نبی پاغ نو اپنی امت نل پیارے کینہ پیارے امت دی تکلیف برداش نہیں امت دا بوجھ برداش نہیں امت دی پریشانی برداش نہیں اگلی دلیل تے غور کر نبی پاغ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر رمضان دا مہینہ آیا آپ دا معمول سی آپ اشاہ دی نماز پڑھا کے کار چلے جاندے نماز تراوی آپ اکیلے کار پڑھ دے صحابہ اکرام اپنی اپنی پڑھ دے جماعت نہیں سنگر ہوندے ایک سال نبی پاغ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراوی دی جماعت کروائی ایک رات جماعت کروائی صحابہ اکرام نے جماعت نماز تراوی پڑھی بڑا مزہ آیا اگلے دنوں نے صحابہ اکرام مدینے جو دسیا پھر آپ نبی پاک نے مسجد نماز تراوی دی جماعت کرائی قرآن سنایا ہے بڑا مزہ آیا ہے اگلی رات آئی صحابہ اکرام پہلی رات تھوڑے ہزید دجی رات زیادہ ہوگئے آپ نے پھر جماعت کرائی اگلے دن سے اببا نے ہو رکھا تسیا مل دے گئے دس دے گئے بڑا نماز تراوی دی جماعت ہو رہی ہے تیجی رات آئی سے اببا انہیں آگئے مسجد نبی فل ہو گئی تیجی رات مسجد فل ہو گئی آپ نے پھر جماعت کرائی اگلے پھر میرے سباسہ اببا اکرام ہو رکھے تسیا جی میں جی میں مل دے گئے دس دے گئے وہ دوں کڑا پیا موبیل ہوں دے سا پیک کو برا پیکج کر کے دے سارے ہوں ایس ایم ایس پیک کو برا پتا لگ جائے پی رات جماعت ہو رہی ہے نہیں مل دے گئے دس دے گئے چوتھی رات آئی صحابہ اکرام انہیں آگئے ہیں کہ مسجد اوبر ہو گئی پہلی رات تھوڑے دجی رات بہتے تیجی رات مسجد فل چوتھی رات مسجد اوبر ہو گئی ساڑے گئے ہوں دا ہے رمضان شروع ہوں دا ہے پہلی رات مسجد چاہو ترابیاں پڑھنے سات صحابہ دجی رات تیجی رات اٹھان تسان دین آباد اے ساڑھا سوہ کے ساڑھا شاہ کے ساڑھی محبت صحابہ اکرام دی محبت جمیں جمیں دن لنگ دے گئے سیابی بط دے گئے چوتھی رات آئی انہیں آگئے مسجد اوبر ہو گئی نبی پاک نے نماز ترابی دی جماعت کرائی نہیں نہیں کرائی جماعت سیابی اکرام وہ ڈھیک دے رہے آپ نہیں آئے صبح ہوئی سیڑھی تو بعد روزہ رکھن تو بعد آپ مسجد چاہے ساہابی اکرام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی نماز پڑھا کے پھر ساہابی اکرام وال روح کی تا ساہابی اکرام ویغدے پہ نے راہ جماعت کیوں نہیں کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیابا رات آڈا میں ذوق ویکھیا شوق ویکھیا تداد ویکھی محبت ویکھی نماز ترابی دی جماعت کرونوں میرا بھی بڑا دل کرتا زی تو آڈا بھی شوق زی پھر میں نماز ترابی دی جماعت کیوں نہیں کرائی کیا ساتھ سما ہوئے گا امام کائنات قرآن پڑھ دے ہونگے تو ساہابی اکرام سن دے ہونگے ہائے میرے اللہ آج لوگ کہیں دے کہ آپ جی قرآن سناو قرآن سنیاں پڑا مزا ہندائے اور قدی قرآن پڑھ دے سن میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو پوری رحمت اللہ اللہ لوگ کہیں دے سن بلا سکون امد آئے قدی قرآن پڑھ دے سن میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شہو پوری رحمت اللہ اللہ لوگ کہیں دے سن قرآن سنیاں سرور ہندائے اور قدی قرآن پڑھ دے سن میرے شہید اسلام جبل استقامت حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ اللہ لوگ کہیں دے سن یزدانی صاحب قرآن پڑھ دے سینے تھنڈ پہ جان دیئے سن لو تیہاں کیسا سما ہوئے گا صاحبہ قرآن سن دے ہونگے تیہاں قرآن قرآن پڑھ دے ہونگے کیسا سما ہوئے گا اللہ دی قسمیں سانتی وہ منظر نہیں پولدہ جو سامنے بہا کے حافظ عبداللہ شہو پوری رحمت اللہ اللہ لوگ قرآن سنی دا سی اور جی کدھی کدھی میرا دھیل کردہ ہندہ ہے ماں کہنا ہنا یا اللہ جو جنہ سے جانا ہے تو جو آکھی ہے والا گنفی ہاں ماں تشتہ ہی آنفوس و قوم جنہ سے جو جاؤ گے او دے ہونگا تو میں جنہ سے جا کے کہنا یا اللہ ممبر لگا ہوئے تیرا محبوب ہے کہ قرآن پڑھ دا ہوئے تو ہسی سن دے ہوئے سانو اپنے قریصہ قرآن پڑھ دے ہونگ ساڑے علماء پڑھ دے ہونگ سانو مزہ ہندہ ہن دا سی کہنے قریصہ اور قرآن سناؤ قریصہ قرآن سناؤ مولی صاحب اور قرآن سناؤ قرآن دیگا چاہ رہتا سناؤ تو کیسا سماؤ اے گا جو نبی پاک قرآن پڑھ دے ہونگے اللہ قرآن دا ساڑا پیار پکا کر دے اللہ قرآن ساڑے سینے آدھی بہار بنا دے قرآن ساڑے دلاندہ نور بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رہا جماعت کیوں نہیں کرائی سیل بخاری وجلی خیائے نبی پاک نے فرمایا اے میرے سیاپا توڑا زوگ شوگ سی میرا بھی دل کردہ سی پر میں جماعت تاں نہیں کرائی کیونکہ میں اللہ دا رسول فرمایا میں اللہ دا رسول تے میں نو ڈر سی جے میں نماز تراوی دی جماعت گرونی شروع کردی تیان میرے وال تیان میرے وال جے میں نماز تراوی دی جماعت گرونی شروع کردی تی میں نو ڈر سی اللہ کی دن نماز تراوی جماعت نل پڑنا میری امد دیو تے فرض نہ کرد جے نماز تراوی جماعت نل پڑنا فرض ہو گیا تے مری امد دیو تے بوج بن جے تے امت دا بوجھ نبی نو برداش نہیں تا اللہ پاگ نے فرمایا لا قد جاکم تیان میرے والا تیان میرے والا لا قد جاکم رسول من انفزکم عزیزن علی مانتم حریصن علیکم بل مؤمنین بل مؤمنین رو فرائی اچھا میرا ٹیام ہی موکش اللہ جناتو ہمینو ٹیام دیتا ہے توجہ چلو ایک ہور دلیل سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال پیار کنا پیار نبی پاک نو اپنی امت نال محبت کنی محبت ایک ہور دلیل سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیع البخاری کتاب گیڑی پائی جوید کتاب گیڑی تیان میرے والا کتاب گیڑی سیع البخاری آج میں نے ٹیام دا پتا میرا کنہ ٹیام ہو گیا ہے آج میں نے بیندیاں پہلو ٹیام بکھیا ہے سیعی نماز سہل پایا نماز سہل پایا آج جلسے تو پہلو بچھلے سال دی کہا لی یاد ہے نا یہ سواس میں جلسے پہلو 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 جوید صاحب نے میں روم دیاں تستیانا کہ سہل نماز پاک پھر جلسہ کروایا اللہ پاک داریاں محبتہ قبول فرمائے توجہ تام انہوں پتا بھی انہوں نے میرے منٹ تھوڑے رہ گئے نہیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کی تیئے کہ نبی پاک نو اپنی امتنال پیار کنہ پیار الدلیل سننا تیامنال بخاری شریف کتاب کیڑی کتاب کیڑی کتاب کیڑی جرت نہ لکھو کتاب کیڑی اللہ دی قسمیں سیئر بخاری دا نام لے لگیاں کو ڈر دے ہو اس آڈے دے شیر پنجاب جرنیل اسلام مولانا منظورہ مسابقین دے ہو دنے تم پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشانم ہوگ جائے کتاب کیڑی سیئر بخاری نبی پاک ظل اللہ علیہ و ظلم نے ورمایا لے کل نبی ان دعواتن مستجاباتن نبی پاک نے ورمایا لوگوں اللہ نے ہر نبی نو اختیار دتا زی اے میرے نبیوں ایک دعا کرو جڑی دعا کرو گے میں قبول کر لماں گا جو منگو گے میں عطا کر دیاں گا لے کل نبی ان دعواتن مستجاباتن نبی پاک نے فرمایا پھر ہر نبی نے دعا کر لئے تے اللہ پاک نے قبول بھی رب نے اختیار جو دیتا زی دعا کرو جڑی کرو گے قبول کر لماں گا تے ہر نبی نے دعا کر لئیے اللہ نے قبول کر لئیے کیوں ہی پاہی آسر ہے تو منہ لوگ کے بیٹھا ہے میں دنوں تو دی بکھیا ہے پاہی آسر البدر والے اللہ پاک نے دیا مینتا قبول فرمائے دین دی تبلیغ دا اشاد دا کم کر رہے ہیں اللہ پاک نے مینتا قبول فرمائے اللہ پاک نے نواز دینا دے والدین واز دے صدقہ جاریہ بڑھائے اللہ پاک نے ہر نبی انہوں اختیار دیتا ہر نبی نے دعا کر لئی اللہ پاک نے قبول کر لئی نبی پاک نے فرمایا پھر میری باری آئی اللہ پاک نے فرمایا سونے آن تُسی بھی ایک دعا کرو تُسی بھی اختیار ایک دعا کرو جڑی دعا کرو گے میں قبول کر لماں گا جو منگو گے عطا کر دیاں گا جی میں قبول کر انجی کر دیاں گا میں ہر نبی انہوں اختیار دیتا ہی ہر نبی نے دعا کر لئی انہوں نے اختیار ہے تُسی بھی دعا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اختیار ملیا پر نبی پاک نے دعا کی تھی دعا کی تھی نہیں دعا کی تھی نہیں ہائے میرے اللہ کیسے ہی گلے رب نے اختیار دیتا ہے پہ اختیار دے جڑی دعا کرو گے قبول کر لو دعا پر نبی پاک نے دعا کی تھی سانو جو اللہ اختیار دوے اور ان جنہیں بیٹھے سانو اللہ قوے پہ تو انہوں اختیار ایک دعا کرو جڑی کرو گے میں قبول کرانگا اصلا کٹ کرنی ہے کیوں بھئی اصلا کٹی منٹ بھی نہیں لونا کی منگو گے ہائے میرے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انجی کر دوے اللہ تو قبول کرن تے قادر ہیں اللہ دی راہ دا وقت ہے تیرے بندے تیرے کاروچ بیٹھے رہے اللہ جنت مانگ دے رہے اللہ سارے انہوں جنت عطا کر دے اللہ بغیر حساب تو جنتی بنا دے اللہ ساڑھے والدین نو جنتی بنا دے اللہ پینا پر آمان نو جنتی بنا دے اللہ بیوی بچیاں نو جنتی بنا دے اللہ یاران دوستان نو جنتی بنا دے کیسی تو آئے میں کہا جگہ تقریر کی تھی پچھے ہیں میں کی تو آت کرو گے ایک بندہ تھا میں کہنا یا اللہ منو وزیراعظم بنا دے آشا واشا میں تو پھر قریب پر ٹرول پائنسو رویے لیٹر آہ میں کہنا منو وزیراعظم بنا دے میں کہا اللہ منگی آوے کیے وہ عوضہ جنہا پنجان سالہ آبازم ہو کے جانتا ہے وہ عوضہ جنہا جنہا پاکستان دی تریخ چوترہ سالہ جایتا ہے کسے پورا ہی نہیں کیتا وہ عوضہ ہے وزیراعظم دا پاکستان دی چوتر سالہ تریخ کسے پورا کیتا میں کہا ہوں تو وزیراعظم دے وہ عوضہ ہے وزیراعظم meanwhileی ہو جانتا ہے وزیراعظم جیلچ پہ چلا جانتا ہے وزیراعظم تقریر کرنے والدے لوگے موتا چھتر بھی بات جنتا ہے وہ گی پیا مگندیاں ہیں راب کو لو منگو جنت الفردوس منگو اللہ صاحب بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخل آتا کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار ملیا پر نبی پاک نے دعا نہیں کیتی میں پچھنا چانا محبوب جی دعا کیوں نہیں جے کیتی کیونکہ ہی امتی ہیں سانو اپنے پیر نل پیار محبوب نل پیار نل سونے ہاں اللہ نے جتا ہنو اختیار دیتا دی دعا کرو جڑی کرو کہ میں قبول کر لماں گا تو دعا کر لینی تھی پیار یا رب کو لو دعا کر لینی تھی کیوں دعا نہیں جے کیتی سننا تیام نل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں دعا کیوں نہیں کی تھی تیرا تیان جاتا توجہ چاہی دیئے بڑے قیمتی الفاغ میرے پیر دے الفاغ نبی پاک نے فرمایا میں دعا کیوں نہیں کی تھی سننا تیام نل نبی پاک نے فرمایا میں دعا کیوں نے کی تھی وَإِنِ اِخْتَبَاتُ وَدَعَوَةِ شِفَاوَةَ الْأُمَّدِ يَوْمَلْكِ آمَا گالدی سمجھ آئی جے گالدی سمجھ آئی جے نبی پاک نے جو جواب دیتا ہے سمجھ آیا جے تغرص محان اللہ ہولی گا تو کہی جے میں دیکھا خریطانو سمجھ نہیں آئی پھر دوبارہ ٹرائی کر آئی ٹرائی کر آئی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے اختیار دیتا پر آپ نے دعا نہیں کی تھی پیاریا دعا کیوں نہیں کی تھی نبی پاک نے فرمایا وَإِنِ اِخْتَبَاتُ وَدَعَوَةِ شِفَاوَةَ الْأُمَّتِ یو ملکے آم ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ اوہ انہیں پیارے لفاد انہیں قیمتی لفاد اللہ دی قسمیں میرا دل کر دا ہیں میں اپنے پیر دے لفاد چوم چوم کے پڑا موابتہ کر کر کے پڑا پیار کر کر کے پڑا کنے پیارے لفاد میرا دل کر دا میں بار بار پڑا سوندرہ تیانل سونے آن دعا کیوں نہیں کی تھی نبی پاک نے فرمایا وَإِنِ اِخْتَبَاتُ وَدَعَوَةِ شِبَاتَ الْعُمَّتِ یَوْ مَلْقِ عَامَتِ یادلہ اس دعا دا حق دار بنا دے نبی پاک نے فرمایا میں دعا کیوں نہیں کی تھی کہ عامت دا دین ہوئے گا میرے گناہ گارمتی ہونگے گناہ کر کر کے لپڑے ہونگے گناہ کر کر کے تھکے ہونگے گناہ مانال چور ہونگے گناہ مانال لپڑے ہونگے گناہ گارمت آئے گی ہائے میرے یادلہ سوندہ آن نال او در منظر کی ہوئے گا پسینے میں جو ڈوبے ہونگے کوئی گٹیاں تاک کوئی گوڑیاں تاک کوئی لکتاک کوئی کندیاں تاک کوئی پسینے میں جو ڈوبے کھاندے ہونگے ہائے میرے یادلہ اللہ پاگ نے برمایا یا اوما یا کوم ناسو لے رب العالمین او دن دنیا اللہ دی یادلہ دو جکھلو دی ہوئے گی اوکیڑا دین یا اوما یا فیر رول مرومین وا خی وا ام می گی وا واپی ما ساہے باتے گی وا بانی لے کل لمر امن یا اوما ازن شانگو یوگنی او دن ماں کم نہیں آئے گی او دن باپ کم نہیں آئے گا او دن پیوی کم نہیں آئے گی او دن بچے کم نہیں آئے گی او دن یار پیلی کم نہیں آئے گی اللہ پاک نے فرمایا یا ایو انہ ستاکو رب کم انہ زلزلت ساتی شئیون عظیم یا مطرونہ تازالو کل مرزیات امہ ارزات وا تازا او کل و ذات حملن حملہ وا تارن نازا سکارا وا ماں ام بے سکارا ولا گنا عذاب اللہ شدید اللہ پاک نے فرمایا او دن ماما اپنے دو دھ پیندے بچے سوٹ دین گیاں آئے میرے اللہ حالانکہ دنیاں دے ہوتے ہیں واہے دیکھ رشتہ ماند آئے جو اپنی اولاد لڑ بے وفائی نہیں کردہ سننا تیان لڑ اور سارا جان پاہ میں بے وفا ہو جائے آن دینے گولیاں وردیاں اون ماما بچے نہیں چھڑ دیاں ماما بچے نہیں چھڑ دیاں پر او دن اللہ دی عدالت ویچ ماما اپنے دو دھ پیندے بچے سوٹ دین گیاں آئے میرے اللہ او جدن کسے کم نہیں ہونا دنیا جائے گی آدم علیہ السلام کو جواب دے دن گے نو علیہ السلام کو نبی نووی جواب دے دے گا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم نبیوی جواب دے دے گا موسیٰ علیہ السلام کو لے عیسیٰ علیہ السلام کو لے او جدن سارے نبیانے جواب دے دے نائے او جدو کل نبیانے نہ کرنی او دو پیر ساڑے نے ہاں کرنی او جدو کل نبیانے نہ کرنی او دو پیر ساڑے نے ہاں کرنی اپنی امت دے گناہ گارانو سونے کوٹ کے سینے لالین او دین غشر نو سجدے کار گار کے میرے پیرنے رب نو منالین او سننا تیام نال قیام دا دین ہوئے گا جدن کوئی گال نہیں سنے گا او دن تواڑا دے میرا پیر و مرشد ہائی ہائی کائنا دا تاجدار او پوری امت دا لادا او پوری کائنا دا سردار اللہ دے عرش دے کول جا کے اپنیاں ظلفان سوٹ کے سجدے پیجے گا آکھے گا یا اللہ تو دنیا دے میں نو اختیار تازی ایک دعا کر جیڑی کریں گا میں قبول کر لماں گا میں دنیا دے دعا کیتی نہیں میں لیٹ کر لئیے میں اوز اختیار نو سنبھال کے رکھیا ہویا ہے یا اللہ ہون میں اختیار استعمال کرنا ہون میں دعا کرنا میرے گناہگار امتی آئینے اپنی رحمت کر کے میری گناہگار امت نو محب کر دے ہائی میرے اللہ سواد آیا کے نہیں پیر بھڑن دا مزا آیا کے نہیں بیعت کرن دا اللہ دی قسمیں تانسا سارے جانل بزاری ہے تکلے اکو پیرنل سواری ہے سانوں پتہ کے آمد والے دن اوجت آدم دے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے تے ہر ایک پیغمبر اے ہو بول بولے بینا موسطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا اور تہاں سے نبی پاگ دی بیعت ہو گیا کیونکہ اللہ پاگ نے فرمایا لاکت جھاکم اچھا قیامت والے دن آدم علیہ السلام نے کام ہونا ہے ایک آخری گلدرہ میں عقیدے تھی سمجھا دیا تھے پھر میں گلد ختم کرا آدم علیہ السلام نے کام ہونا ہے اچھی بولو نو علیہ السلام نے کام ہونا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کام ہونا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کام ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کام ہونا ہے کیوں تُسھی نبیہں دے منکر ہو اچھا منکر بھی نہیں تینا کام بھی نہیں ہونا اچھا جے اے نہیں گل گئیے پھر قیامت والے دن کسے نبیہں نے کام نہیں ہونا تی بندہ نبیہں دے منکر نہیں ہوتا نہیں اچھا جے اے کہیے جے تُسھی اے کہو پھر قیامت دنوں آدم علیہ السلام نے کام نہیں ہونا عبراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نے کام نہیں ہونا تو تسی نبیوں نے منکر نہیں تو جی میں آنکھا قیامت نو پیر عبدالقادر جلانی نے کام نہیں ہونا تو میں منکر ہو گیا میں کما حضرت علیہ جویری نے کام نہیں ہونا میں کما باب فرید نے کام نہیں ہونا موین الدین چشتی نے کام نہیں ہونا تو میں منکر ہو گیا تسی آنکھوں قیامتنو نبیاں کام نہیں ہونا بندہ نبی آدھا منکر تو یہ قیامت والے دن سے ابا نے اہلِ بیعت نے امامہ نے ولیانے پیرانے بزرگانے نئی کام مونہ تو بندہ منکر نئی کام مونہ ساری کائناب دے سردار نے کام مونہ سن لو تیام دل تو سارے آنوں اب وہ اپنی بھائی ہوئے گی وہ تیساڑا پیر قیامت والے دن پل سراتے کھلو گے اپنی گناہگار امتیاں خیرہ منگدہ ہوئے گا تا اللہ بھاگ نے برمایا لا قد جاکم رسول منعنفوسکم عزیزن علی مانیتم حریصن علیکم بالمؤمنین رہو فررحیم فا انتواللو فقل عزبی اللہ لا الہ اللہ علی توقلتو وعو رب رب حرش العزیز لہو جی میرا دیتا ہو یہاں وقت جو کاری صاحب نے کیا سے پورا ہو گیا ہے دعا کرو اللہ پا کے سب مینطہ قبول فرمائے جنہیں آئے ہو بیٹھے ہو سن دے ہو جنہیں جلسہ کروایا ہے تعامن کیتا ہے میند کیتی ہے کوشش کیتی ہے کاری عبدالقدیر شہین صاحب اور انہیں سارے حباب و رفاقہ ساری جماعت اور سارے سامین اللہ بنا دے سارے آواز دے باعث حدایت بنائے تذریعہ نجات بنائے وآخر و دعوانہ اندلہم دلیلہ ربی نالا